بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو زوفیا کا کیچن 3.0 اور آج کے اپنے اس کیچن میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں بہت ہی زبردست قسم کے دعی بھلے تو چلیے چل کے سٹارٹ کرتے ہیں اوکے جی یہاں پر ہمیں چاہیے جی ون اینڈ ہاف کپ میدہ اس کو ہم نے گوند لینا ہے گوندنے کے بعد کچھ اس طرح کی اس کی دو آ جائے گی ہمارے سامنے دو کو ہم نے چار حصوں میں ڈیوائٹ کرنا ہے اور چار حصوں میں ڈیوائٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے پیڑے بنانے کے بعد پھر ہم نے اس کو بیل لینا ہے اور آپ نے اس کو اتنا بیلنا ہے تقریباً پتلا سا آپ اس کو بیلیں گے زیادہ موٹا نہیں بیلنا پتلا سا جس طرح ہم روٹی بیلتے ہیں سیم اسی طرح اور اس کے بعد جی یہ بیل دیا ہم نے نیکسٹ اب آپ نے اس کو four equal parts میں ڈیوائٹ کرنا ہے اس طرح سے جس طرح آپ بھی میری ممہ یہاں پر کر رہی ہیں اس طرح سے سارے پارٹس میں ڈیوائیڈ کرنے کے بعد اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس کی کرنی ہے کٹنگ وہ آپ اپنی حساب سے کر سکتے ہیں اگر آپ نے ٹرائنگولر کرنی ہے وہ سکوئر میں کرنی ہے وہ وہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں لیکن کٹنگ کے بعد اب آپ نے فوک لینا ہے کانٹے کی مدد سے آپ نے اس کے اندر اس طرح سے سراخ کر دینا ہے بہت ہی لائٹ لائٹ سے اس سے کیا ہوگا کہ جو پاپڑی ہوگی وہ چپٹی چپٹی نہیں رہے گی وہ تھوڑی سی ذرا پھولے گی بھی اور وہ اتنی زیادہ کرسپی بھی بنے گی یہ سراخ کرنے کا مقصد یہ ہے نہیں تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ روٹی بھیل لیں تو اس کے اوپر آپ ہلکے 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 ہر سائیڈ پہ سراخ کر دیں اور اس کے بعد پھر آپ اس کی کٹنگ کر لیں اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہماری جو پاپڑی ہے وہ زبردست قسم کی ہو چکی ہے اس کو ہم نکال لیں گے اور اسی طرح سے ہم نے جتنی بھی دوسری ہم نے کٹنگ کی ہوئی ہے وہ بھی ہم نے اس طرح سے فرائی کر کے تو نکال لینے ہیں یہ جی ہوگی ہماری ساری پاپڑی فرائی نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارا بھلے بنانے کا پروسس تو بھلے بنانے کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ایک کپ لینا ہے بیسن اور اس کو آپ نے چھان لینا ہے اچھی طرح سے چھاننے کے بعد اب ہمارے پاس ریفائن فارم میں بیسن آ چکا ہے کوئی اندر گھٹلی نہیں بنے گی اور اب اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنا ہے جی بیکنگ پاوڈر وہ بھی چٹکی بھر زیادہ نہیں صرف چٹکی بھر ہم اس کے اندر بیکنگ پاوڈر ایڈ کریں گے اس کے اندر جائے گی اجوائن چٹکی بھر نمک جائے گا ہاف ٹی سپون اور اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے کر لینا ہے مکس مکس کرنے کے بعد اب آپ نے اس کو ہلکا ہلکا پانی ڈھالتے رہنا ہے اور اس کی کنسیسٹنسی میں بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کی کنسیسٹنسی کتنی ہونی چاہیے اس کو آپ نے زیادہ پتلا نہیں کر دینا نہیں تو بھلے جو ہیں وہ صحیح نہیں بنیں گے بس اس کی کنسیسٹنسی کچھ اس طرح کی رہے گی جیس طرح کے بھی آپ کے سامنے ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے ڈھک کر رکھ دینا ہے سائیڈ پہ پندرہ منٹ کے لیے آفٹر ففٹین منٹس اب ہم اس کو فرائی کر لیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھلے اس کی کتنی وہ ریبن لائک اس کی کنسیسٹنسی ہے اور بڑے زبردست قسم کے بھلے وہ تیار ہو رہے ہیں اور یہاں پر جیسے ہی یہ بھلے براؤن کلر کے ہو جائیں گے لائٹ سے براؤن سے ہو جائیں گے ساتھ ہی ہم ان کو نکال لیں گے بیکنگ پاورڈر ڈھالنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ یہ تھوڑے سے ذرا پھولے پھولے سے نظر آئیں گے ذرا ان کے سائز ان کا جو ہے وہ بڑا ہو جائے گا تو بس اور اگر آپ چاہے تو بیکنگ پاورڈر کو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں نو پرابلم اوکے جی یہاں پر ہمارے بھلے جو ہے وہ وہ ریڈی ہو چکے ہیں زبردست قسم کے اور اس طریقے سے اگر آپ بنا رہے ہیں اپنے دئی بھلے تو آپ یقین کیجئے within 5 to 10 منٹس آپ کے جو دئی بھلے ہیں وہ بالکل ریڈی ہو جائیں گے افتار سے پہلے پہلے تو آپ ضرور ان کو ٹرائی کیجئے گا اوکے جی بھلے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں ان کو ہم سائٹ پر نکال لیں گے یہاں پر ہم نے ساتھ میں کچھ پکوڑے بھی بنائے تھے کیونکہ افتاری کے ٹائم پر یہ والی ویڈیو شیوٹ کی تھی تو اس طرح سے ساتھ پکوڑے بھی بنا رہے تھیں تو اس طرح یہ چھٹ چھٹی چیزیں کر کے آپ اپنے افتار کو بہت زبردست اور ہیلدی بنا سکتے ہیں اوکے جی ہماری پاپڑی اور ہمارے بھلے جو ہیں وہ بالکل ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم بناتے ہیں اپنے دئی بھلے دئی بھلے بنانے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ بھلے رکھیں گے پلیٹ میں اور اس کے بعد پھر جو آپ نے دیکھا کہ بھلے بناتے ہوئے تھوڑی بہت جو ہے وہ اردگید چھٹے چھٹے جو ہوتی ہیں وہ پکوڑیاں سے ہی جو ہوتی ہیں وہ بھی سائیڈ پہ گر گئی تھی تو وہ بھی ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنی اس کے اندر ہم دھالیں گے ٹماٹر ٹماٹر ایڈ کرنے کے بعد پھر اس کے اندر جائے گا کھیرہ بھی ہم نے کٹا تھا کھیرے آ چکے ہیں گرمیاں بھی گرمیوں کی آمد آمد ہے اوکے جی نیکسٹ ہم اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے دہی جس کے اندر ہری چٹنی ملائی ہوئی ہے اس کے بعد اس کے اوپر ہم سپرنکل کریں گے آنینز آنینز بہت کم ہم نے یہاں پر ایڈ کیے اور اس کے بعد جی اس کی سائیڈ پہ ہم گارنش کریں گے پاپڑی پاپڑی جو ہے ہم نے اس کے اوپر اس طرح کر کے نہیں دھالنی اس کے سائیڈ پہ رکھ دیں گے تاکہ جتنی ضرورت ہے اس حساب سے آپ ایک بائٹ دہی بڑوں کا لیں اور ساتھ میں پھر آپ پاپڑی کا بھی ایک بائٹ لیں اور وہ پھر زیادہ کہ اپنے اردگرد والوں کے اوپر بھی دھیان دیجئے کہ ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں افتاری نہ ہو تو اس طرح کی بہت ہی آسانی سے آپ اپنے بجٹ میں رہتے ہوئے آپ اس طرح کی کئی ساری پلیٹس ریڈی کر سکتے ہیں کئی سارے بھلے بنا سکتے ہیں کئی ساری اس طرح کی ڈشز بنا سکتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ان کو شیئر کیجئے ان کو بھی بھیجئے افتار کیا پتا کسی کے گھر میں افتاری ہو نہ ہو تو اس لیے اس بات کا بھی ضرور خیال رکھئے اور اس رمضان میں اس افتار میں مجھے اور میری مومہ کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا ہمارے دعی پڑے ہو گئے ہیں بالکل ریڈی تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم اور اپنی رحمتیں کریں اور جہاں جہاں پر بھی جو جو بھی مسلمان ہیں جہاں جہاں پر بھی جو جو لوگ مشکلات کا سامنا ہے جن کو ان سب کی اللہ تعالیٰ مشکلات ازان کریں آمین سو آمین تینکیو سو مچ